السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر بس آج کا ویلوگ بہت ہر بڑھ دبر میں میں نے بنایا ہے کیونکہ آج میں اپنے دوسر سے ملنے جاؤں گی جو کہ پاکستان سے آئی بھی ہیں خافی دن سے جانے کا سوچ رہی تھی بس ٹائم میں نہیں ملتا تھا اور بس آج میری کوشش یہ ہے کہ میں کھانا بنا کے جاؤں کیونکہ جانا بھی مجھے دوپیر میں ہے اور ان کے نئے بھی میں کیک بنا کے لے کے جانے والی ہوں تو ظاہر ہے یہ کام بھی مجھے کرنا ہے اور بس آن کی میں بس بچوں کو اور اپنے حضبن کو کھانا طرف کروں تو بس آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے بھنڈی گوش کی ریسپس شیئر کروں گی جو کہ بہت جلدی بن جاتا ہے کسی نیم کوئی زیادہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کارٹیں گے کریں بس سب مسالہ نہیں گرینڈر کریں اور بس بنا دیں تو چلیں بلوکر سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں سب سے پہلے شیک بنا کے رکھ رہی ہوں کہ میں چلی جاؤں گی تو بچوں کو گھر شام میں کچھ نیڈ ہوگی تو وہ شیک نکال کے پی لیں گے اور شیک تو ویسے بھی بہت اچھا رہتا ہے یہ فالدوک کی جو انرجی ڈنک ہے ان کی بجائے آپ اپنے بچوں کو شیک کی عادت ڈالیں تو بہت اچھا رہتا ہے خربوزی کا شیک گرمی کے لحاظ سے تو بہت اچھا ہے اور یہاں کے ویدر کے لیے تو آپ یقین کریں بہت ہی ویسٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ گرمی کتنی ہوتی ہے اور آپ کی باڈی کتنی ہے دی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اگر یہ خربوزے کا شیک ہم لوگ بنا کے پییں گے تو آپ کی باڈی میں جو وارٹر کی کمی ہو جاتی ہے وہ پوری ہو جائے گی تو بس بہت ایزی ہے چاہے سردہ ہو چاہے خربوزہ ہو تو آپ یہاں پہ اس کو کٹنگ کر لیجی اور اس میں تھوڑی چینی اٹ کر لیجی وارٹر اس میں آلویڈی ہوتا ہے تو میں اس میں ڈالتی نہیں ہوں اور بس میں اس میں ملک اٹ کر دیتی ہوں اس کے ساتھ بس یہ شیک بن جاتا ہے گرینڈ اچھی طرح کر لیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سردہ کا چھلکہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا اس کو گرینڈ اچھی طرح کرتی ہوں تاکہ موں میں لمز نہ آئیں ساتھ ہی میں اس کو اگر جب بچے کو سرف کرتی ہوں کسی کو بھی تو میں اس میں آئیس کریم کا بنیرہ کا سکوپ بھی ڈال دیتی ہوں تو اس سے اس کو آپ ایک ہم کریں فلیور اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ بڑے تو بڑے بچے تو ویسے ہی شوق سے پیتے ہیں اس کو ہم دیکھیں بس جلدی سے میں نے یہ بنا کے رکھا یہاں میں نے بس موٹا موٹا رفریس ہے یہ لیس ان پیاس وغیرہ میں نے چھیلا ہے اس کو بس میں نے گرینڈ اے کرنا ہے اس کی سب سے اچھی بات چکن کیک تو مجھے یہ لگتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے تو بس گرینڈ اے کریں اور مسالہ ڈال کے چڑھا دیں شروع میں بس ذرا سی میند کم لگے گی لیکن آخر میں آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اس کو بھوننا ہے اور آپ کا سالن ریڈی بھنڈیا میری دو تین دن پہلے آگئی تھی تو وہ رکھیں دی تو بس مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ میں بھنڈی گوش بنا لوں جلدی بھی بن جائے گا تو اس کے ساتھ مجھے اپنی کیک کی پرپریشن کا بھی ٹائم مل جائے گا تو بس یہاں پہ میں نے دو بڑی پیازے لے لی ہیں اور چار پانچ ہاری مرچے دو ٹیمارٹر ایک پوری پوتھی لسن کی ڈال کے بس میں نے اس کو اچھی طرح سے میں نے اس کو گرینڈ کر لیا گرینڈ اچھی طرح کرے گا کیونکہ اگر مسالہ آپ کا بارک نہیں ہوگا تو وہ تھوڑے تھوڑے لمس نظر آتے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا بس یہاں میں اس کو اچھی طرح گرینڈ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں اپنے دوسرے کام بھی کرتی جاؤں گی کیونکہ بس مجھے اپنے ٹائم پہ نکلنا بھی ہے شاور بھی لینا ہے تو بس یہ سالن بس میں اگر رکھ دوں گی تو مجھے پتا ہے کہ باقی کام تو میرا ہو جائے گا کام تو فین نپڑ جاتے ہیں لیکن بس وہ یہ یہ کہ ٹائم کو بھی آپ نے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نہیں جاتے ہیں تو پھر باتوں میں لگنے کے بعد آپ کو ٹائم کا ایڈیا نہیں ہو پا تھا تو بس یہی سوچ کے میں تھوڑا جلدی نکلنا چاہ رہی ہوں کہ جتنا دیر میں جاؤں گی تو پھر لیٹ ہی ہو جاؤں گی اور پھر مجھے بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں مل پائے گا تو بس یہاں میں نے تیل میں تمام جو میرا مسالہ گرینڈ ہوا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں میں نے اس میں حلدی ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون ایک بڑا چمچ بھائی کے میں نے اس میں بسی لال مرچھا ڈالا ہے ایک ٹی بیل سپون میں دھنیا پاورڈر اس میں ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے بس یہ سمپل انگریڈینٹس ہیں جو آپ نے اس میں ڈال لیں ہیں کوئی بہت محنت نہیں کرنی بہت کاٹنا نہیں ہے آنسوں نہیں نکالنے پیاس کٹنگ کرنے کے چکر میں تو بس آپ یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا کریں گے آپ ڈال دیں اس میں اور بس یہ آپ کا سمجھ لیں مسالہ آپ کا تمام چیزوں کا ریٹی ہو گیا اور بس اس کو ڈھکنا لگا کے اب آپ اس کو چھوڑ دیں یہ آرام سے پکتا رہے گا اتنی دیر میں آپ نے چائے بھنڈی کاٹ لیں چائے چکن واش کر لیں کچھ بھی کر لیں تو آپ نے یہ کرنا ہے یہاں میں نے پانی بھی بوائل کرنے رکھ دیا تھا تاکہ میرے چاول بھی ساتھ ساتھ ہو جائیں گے کام ایک سے دو اگر اسٹو ہونا تو اس سے یہ بڑی آسانی رہتی ہے کہ آپ دو تین کام نہ اکھٹے سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹائم بھی آپ کا کم لگتا کام بھی جلدی ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو اپنے لی بھی تھوڑا ٹائم ملی جاتا ہے مجھے ایک تو اکیڈمی لانے لے جانا ہوتا ہے بچوں کو چھوڑنے اور پھر لانے تو اس کی وجہ سے میری کوشش ہی ہوتی کہ میں چاول بوائل کر کے رکھوں اس کے بعد جب کھانا لگاؤں تو بس ہلکا سا دم لگے گا اور کھانا میرا ریڈی ہو جاتا ہے بس یہ مسالان یہ دیکھیں اچھی طرح یہ بھن چکا ہے تو بس اب مسالہ میرا بھننے کے بعد میں اس میں چکن اٹ کر لیوں چکن تو بس آپ یہ سمجھ دیں زندگیاں آسان کر دیں ہیں لوگوں کی کیونکہ چکن کی وجہ سے آپ نے بس اس کو بھوننا کرنا اور چکن کر جاتی ہے ورنہ پہلے گائیں کی گوش میں امی میری بنایا کرتی تھی کافی ٹائم لگتا تھا کیونکہ ہمیں ہماری کوکر یوز تو کرتی نہیں تھی اور میں سے میں بھی بتاؤں میں بھی کوکر یوز نہیں کرتی کیونکہ مجھے بھی ڈڑ لگتا ہے کئی لوگوں نے کہا آپ کوکر یوز کیا کریں ہم دو چکن بھی اس میں بنا لیتے ہیں چاول بھی بنا لیتے ہیں لیکن بس کبھی نا وہ جو سریٹی کی اس کی جو آواز ہوتی نا وسل کی تو بس اس سے تھوڑا مجھے ڈڑ لگتا تو میں کہتی ہوں نے میں پتیلی میں بھلی یہاں نا میرے چاول بھی دیکھیں ریڈیو ہو چکے ہیں کتنے کھلے کھلے تو ان کو میں نے بس دب بھی لگا گیا تھا ساتھ میں میرے یہ بھنڈی گوش بھی ہو رہا ہے مسالہ میرا بھن چکا ہے چکن کی میری سوفٹ ہو چکی تو بس اب میں اس کو لمبے لمبے ہاتھ مائے کے نا بس سمجھنے کہتے ہیں نٹانے والا کام کرنا جلدی جلدی والا تو بس میں اس کو ساتھ ساتھ بھون رہی ان ساتھ میں میں نے تین چل ہری مرچے بھی ایڈ کر دیتی ہوں ہری والی تو اس سے یہ ہوتا ہے بھونتے وقت آپ اس کو ایڈ کریں گے آپ یقین کریں اس کی خوش کو سب سے اچھی لگتی ہے پھر تو جب آپ نے سالن بنانا ہے تو اس میں آپ نے مرچے ضرور ایڈ کر لیے یہ اب انڈیا میں نے کٹنگ کر کے رکھ لیتی واش کر کے آخر میں میں نے یہ بس سمجھ لی میرا مسالہ جب بھون گیا ہے اس کو میں اسی وقت ایڈ کر رہی ہوں تاکہ بس یہ کہ یہ جو میں بھون رہی ہوں لاسٹ میں یہ بھنڈیا میری اسی میں ہی کر جائیں گی تو بس ہی میری بھنڈیوں کا میں نے ایک طرف فرقی رکھتی ہے اب میں آگئی ہوں اپنی کیک کی طرف کیونکہ کیک بھی مجھے جلدی جلدی بنانا ہے تو میں نے سوچا تھا پہلے میں بنیلا کے ایک بناؤں گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں بنیلا ان کو اچھا لگے نہ لگے تو پھر میں نے یہ سوچا کہ ہاف میں چوکلیٹ بنا لیتی ہوں اور ہاف منیلا بنا لیتی ہوں تو بس میں میں نے یہاں پہ انڈریس میں ایٹ کر رہے ہیں دو ساتھ میں میں اس میں منیلا ایس پر ازراز رہی ہوں اور یہ میں نے اس میں ایک پیالی چینی ڈالی ہے اور بس اس کو میں اچھی طرح بیٹ کر لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح یہ مکس ہو جائے اتنی ساری چینی اڑتی ہے جبکہ میرا باؤل کافی بڑا ہے لیکن وہ یہ ہے نا کہ جب جلدی کا کام کرنا ہونا لیکن بس آج یہ نا کافی چیزوں اڑا رہا تھا تو پتہ نہیں شاید اس کی موٹر میں تھوڑی پرابلم آگئی یہ کیا ہے تو بس کہ ہمیں اس کو اچھی طرح بیٹ بھی کر رہے ہوں تاکہ اب یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد اس نے کافی فارمنگ ٹیپ کا ہو گیا تو میں اس میں ہاف کپ میں نے اس کے اندر آئل ڈال دیا ہے تو اب میں اس کو بھی بیٹ کر لوں گی اچھی طرح تاکہ یہ اچھی طرح اس میں مسک ہو جائے آئل آپ یقین کریں کہ گھر میں آپ بنائیں گے بہت اچھا لگے گا کیونکہ پہلے میں نے تو کھائے بناتی نہیں تھی بچے چھوٹے تھے تو بزار سے ہی آجائے کرتا تھا لیکن جب آپ کی بچے بڑے ہو جائیں یا آئے دن پر جب فرمائش کرتے ہیں تو پھر آپ کی سوچتے ہیں اگر لانے والا نہ ہو یا کچھ نہ ہو تو پھر آپ کی سوچتے ہیں چلو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں تو ٹرائے ٹرائے میں یہ آپ یقین کریں ایک کا ٹرائے کے بعد تو آپ کی چیز نے اچھا بنی جانا ہے پہلے پر کیا میرے پاس تو اوون بھی نہیں ہوتا تھا تو میں پتیلے میں بنائے کرتی تھی تو اب لگا شکر ہے میرے پاس اوون ہے تو اس سے مجھے بہت ایزی ہو گیا ہے تو جو چیزیں صحیح بھی نہیں بند کرتی تو اب وہ بڑے اچھی ہو جاتی ہیں ایک دفعہ اس میں بھی تھوڑا سا پرابلم ہوا لیکن وہی بات ہے نا کوشش 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 آپ کا ریزلٹ پھر ہنڈرڈ پرشنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اور پہ سب سے بڑی بات تھی کہ جب آپ کی بچی تعریف کریں آپ کی ہزمنٹ تعریف کریں تو آپ کو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے بنا رہے ہیں تو میرے بچوں نے کہہ دیا کہ اب وہ بنیلہ کے ایک ڈیڈی مطلع یہ کا چوکرٹ والا ممہ بہت اس کا اچھا بناتی ہے آپ نے بنانا ہے اب میں خود ہی بنا لیتی ہوں سمان لائکے رکھ لیتی ہوں تو ابس کوئی مشکل نہیں ہوتی یہاں میں نے یہ تمام چیزیں جو ایٹ کر لی تھی اس میں مکس اچھی طرح ہو گئے ہیں یہاں میں نے ایک پہلی بھر کے میں نے اس میں میدہ ایٹ کر دیا ہے تو بس اب میں مشین کو یوز نہیں کروں گی تو اس کو میں ہلکے ہاتھوں سے اس کو بھماگ بھماگ کے رول کر کر کے اپ اینڈ ڈاؤن کر کے اس کو مکس کر لوں گی اس بیٹر میں یہ بس یہ کوشش کر رہی گا کہ اس میں لمس نہ بنیں کیونکہ لمس کی وجہ سے پھر آپ کا کیک نہ اچھا پھولتا نہیں ہے تو بس یہاں میں اس کو جلدی جلدی مکس کرتی جا رہی ہوں کھڑی کو بھی دیکھ رہی ہوں اوون میں نے اس کو پری ہیٹ پہ کرنے رکھ دیا ہے تاکہ جب یہ میں کیک ڈالوں تو بس یہ فوراں ہو جائے مکسنگ یہ ہے اس میں کوئی اتنا لمبا چوڑا فرمولا نہیں ہے کہ بہت راکٹ سائنس آپ نے لگے گی بیکری پہ بن کے آتا ہے ایک دو دفعہ کوشش ضرور کرتی ہے خراب ہوگا کوئی بات نہیں سیکھیں دوبارہ ریسپیاں اور تین چار دیکھیں آپ نے آئی جانا ہے میں نے بھی یہی کر رہا ہے تو بس اب اس میں میں ہاف میں نے کر لیا تھا اس میں اب ہاف میں 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 نے چوکلٹ پاڈر ایٹ کر دیا ہے اب میں یہاں ٹری سائٹ کر رہی ہوں پہلے میں نے سوچھا تھا ایک بڑے میں بنا لوں گی لیکن پھر وہ اوپر نیچے ٹری میں رکھا جاتا تھا پھر میں نے یہی سوچھا یہ جو کوکنگ والی میری جو انمونیاں فوائل کی فری ہے میں اس میں سیٹ کر دوں گی تو اس سے آسانی رہ گی تو بس یہاں میں ونیلہ والا بیٹر اس میں ڈال رہی ہوں کافی اچھی خوشبو آ رہی ہے ونیلہ ایسنس کی اب یکنگ کہہ رہے ہیں مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے اب اس میں میں باقی میں میں یہ چوکلٹ پاڈر ایٹ کر رہی ہوں دونوں کو میں نے ہاف ہی کر لیا تھا چوکلٹ والے کی الگ یہ خوشبو آ رہی ہے یہ ونیلہ والی کیا لگا رہی ہے اور ہمارے ہیں بھی یہ یہ آدھے کو ونیلہ پسند ہے آدھے کو یہ چوکلٹ پسند ہے اور جو چوکلٹ والی ہے وہ اتنی والی بچی ہے کہ وہ ونیلہ کے ایک کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے بس اب یہ آخر میں میں نے اس میں میں نے ونیلہ میں میں نے یہ مکھان اور یہ دودھ ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کر لیا ہے تھوڑی سی آگے پچھے ہو گیا ہے بس کسی دن آپ کے ساتھ سمپل کیک تو خرمی بنا لینا ہے کیونکہ بس آر کے پریزرف کیک لانے سے بہتر ہے آپ نے خرمی بنا لینا ہے دو سے تین دن بچوں نے رچ کے کھانا ہے اور آپ کو بھی دیکھتے رہنا ہے کہ ممہ کتنا اچھا بناتی ہے یا تھوڑی تھی ٹیکوریشن کر دیں جو بھی نرس آپ کے پاس پڑھیں میرے پاس وہ جو کلر فول سے جو ہوتی ہے جو زردی کی اوپر ڈالتے ہیں مجھے ابھی دیکھیں بلکل نام ذہن میں نہیں آرہا تو وہ میرے پاس تھے نہیں تو میں نے میرے پاس یہ ڈرائی فوٹ پڑھے ہوئے تھے تو میں نے یہ ایٹ کر دی ہے چاکلٹ کا یہ تھا کہ میرے پاس کٹ کٹ والے بار تھے تو میں نے کہا بھی میں کروں گی تو اس نے تو سارے بے جانا ہے جب وہ ملٹ ہوگی بس وہ میں پھر لاس میٹس کو کروں گی بس یہ پری ہیٹ ہوا ہوا تھا میں نے اس کو فٹا فٹ سے ڈالا ہے اب یقین کریں تھارٹی منٹس کے ٹائم میں جب تک میں شاور لے کر آئی ہونا یہ ریڈی ہو گیا یہاں میں نے کٹ کٹ کو چھٹے چھٹے چنگز کر دی ہے کیونکہ میں پہلے کرتی ہے یہ ساری اس کی اندر اوپر نیچے ملٹ ہوگی اس کی شکل اس نے خراب کر دی نہیں تھی اور آپ کو پتہ ہے کھانے سے پہلے شکل نے اچھا لگنا ضروری ہوتا ہے چاہے اندر سے بھیلے وہ کچھ بھی ہو تو بس یہ ہے کہ میں نے کہا چلو اس کو اوپر سے ڈیکوریٹ کر دوں ہلکا سا تو بس یہاں دیکھیں کافی اچھی شکل آگئی ہے ان کی ہلکی براؤن سے بھی ہو گئے اور براؤن والا تو اور اچھا براؤن ہو گیا تو بس خوشبو سے آپ ایکن کریں پورے کچھن میں اتنی اچھی سمیل ہو رہی ہے تو بس دلیے چاہ رہا ہے کہ بس چکلوں تو بس یہاں میں اپنی فرینڈ کی گھر آگئی ہوں کافی عرصے کے بعد کتنے دن سے سوچ رہی تھی ملنے جانا ہے ملنے جانا ہے لیکن بس وہی نہ کہ گھر کے کام نے آپ نے آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے نہ آپ نے گھر سے نکلنا ہے لیکن جس دن آپ نے اہد کر لینا ہے تو اس دن تو آپ نے نکلی جانا ہے آتے ہوئے مجھے کافی لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے جب دوستے بیٹھتی ہیں تو باتوں میں ٹائم کا پتا نہیں لگتا لیکن بس یہ بھی اتمنان تھا کہ میں لیٹ ہو بھی جاؤں گی تو کھانا تو میرا ریڈی رکھا ہے اسی کی ساتھ بلوگ کریں اللہ حافظ